اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست بھائی شفیق احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوب چینل آپ کو میں آج جوہرہ کاری گرائی دکھانے جا رہا ہوں جو لکڑ کے دروازے بناتے ہیں ان کی کاری گرائی دکھانے جا رہا ہوں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کمیس کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا پہنچ گئے شکریہ آئیے آپ کو ہم اپنی کاری گرائی دکھاتے ہیں جی ہاں یہ دیکھیں ابھی جو ہے دروازہ بن رہا ہے اس کے اندر گلے ڈال رہے ہیں یہ پھر بہترین طریقے سے تیار ہوگا اور یہ صدیوں تک چلے گا صدیوں کا معنی جو وہ دوسرے آٹیفیشل دروازے ہوتے ہیں وہ کچھ دن چلتے ہیں مطلب کہ کچھ چند سال کچھ مہینے تک یہ جو لکڑ کا خود لکڑ کا تیار کیا ہوا دروازہ ہے یہ کم سے کم کم سے کم ایسے کہہ دیں کہ اگر اس کی حفاظت ہو تو یہ دو سو سال سو سال تک چل سکتا ہے اب دیکھ لیں جو پرانے دور کی ابھی امارتیں کھڑی ہوئی ہیں جیسے پاکستان میں بادشری مسجد ہو گئی اس کے جو دروازے ہیں ابھی تک لکڑ کے بنے ہوئے وہ ابھی تک بھی ہیں کیونکہ یہ کاری گھر جو ہاتھ سے بناتے ہیں لکڑ کو تیار کر کے اس کو تراش کے اور اس کے اوپر محنت کر کے بناتے ہیں یہ بہت ہی امدہ اور اچھے بنتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خالص لکڑ کے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی بلکل کسی قسم کے ملاوٹ نہیں ہوتی اور یہ دروازے صدیوں تک چلتے ہیں تو آگے آئیں آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں اور کیسے کیسے چیزیں بناتے ہیں یہ اور آپ لوگ ہماری ویڈیو پہ ہمارے چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں کیونکہ ہم آنے والی ویڈیو جتنی بھی آپ لوگوں کے لیے بنائیں تو وہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے اور ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ سکھیں کیسے کہتے ہیں ایک بار رونے سے اچھا ہے بار بار رونے سے اچھا ہے کہ ایک بار آدمی رولے کیونکہ ہم ایک بار اگر پیسے لگا دیں گے تو ہماری نسل بن نسل تک یہ جو چیزیں ہیں مضبوط رہ جائیں گی ابھی کچھ دنوں پہلے خود میں نے بھی ایک دروازہ لگوایا تھا وہ دوسرا آٹیفیشل دوسرا جو فارمیکے کا ہوتا ہے وہ لگوایا تھا تو وہ دروازہ چھ مہینے کے اندر اندر جیسے یہ جو برساتیں آئی تو اس کے اندر وہ چھ مہینے کے اندر اندر جو ہے نا برساتوں کے وجہ سے جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تو میں نے وہ دس ہزار پی کا لگوایا تھا اب آپ دیکھ لیں اس دروازے کا میرے قلب ہے ستارہ سولہ ستارہ ہزار پی لے رہے ہیں اگر میں پانچ چھ ہزار پیہ اوپر سے ملا کے اوپر سے مطلب کے اور انویسمنٹ پیسے کر کے جہاں داس بارہ دن رک کے بنواتا تو اچھی چیز بن جاتی اور مضبوط بنتی یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو یہ ابھی دیکھیں بلکل یہ مکمل کر لیا انہوں نے اس کے اندر یہ جو ڈرل کے ساتھ پھر یہ سراخ لگائیں گے اور اس کو پنے لگائیں گے بہترین طریقے سے ابھی یہ دیکھیں یہ اور مال تیار کیا ہوا انہوں نے یہ ابھی جو ہے تیار کر رہے ہیں اور سامن یہ دروازے پیچھے دیکھیں آپ بنے ہوئے ہیں یہ جو ہے اپنی جو برتنوں والی علماری ہوتی ہے یہ وہ بنا رہا ہے بھائی یہ اس کا ڈیزائن ہے یہ اس کا دروازہ ہے علماری کا اور یہ جو کھڑکی ہے مطلب کہ آپ لوگ کھڑکی آپ کو بتا دوں یہ کھڑکی بنا رہا ہے اور یہ مشین کے اوپر اس کے ڈیزائن نکال کے پھر اس کے اوپر ہاتھ سے کام کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر گولے بغیرہ لگا رہے ہیں بہت ہی مضبوطی سے لگائیں گے اور ہماری علاقے میں جو یہ گھاؤں میں جو چیزیں بناتے ہیں مضبوط بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میز جو ٹیبل جسے کہتے ہیں آپ لوگ یہ ادھر اوریجنل کام جو ہوتا ہے نا وہ لکڑ کا ہوتا ہے یہ آٹیفیشل دروازہ مطلب کہ بن رہی ہے دری یہ برطنوں والی علماری کی ہے یہ اس کے لئے گولے کاٹ رہے ہیں یہ اس کے اوپر گولے فٹ کریں گے اس کی ڈیزائننگ دیں گے پھر اس کو جو ہے نا کلر کریں گے اور کلر کر کے اس کو تیار کر کے پھر جو ہے نا آپ لوگوں تاکہ یہ پہنچائے گے اگر آپ لوگوں نے لینی ہو تو اگر کوشش کریں آپ لوگ اپنے ہاتھ سے تیار کروائیں ہاتھ سے تیار کروانے والی چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ بھی کس سے بنوائی کل کو اس سے آدمی شکایت کر سکتا ہے بھائی جان میں نے آپ کو پیسے دیئے تھے اس چیز کے دیئے تھے کہ آپ مجھے چیز اچھی بنا کے دیں تو یہ ان لوگوں کے جو ہرے ذمہ واری ہوتی ہے ہر چیز کی یہ مطلب کہ جو چیز بتائیں گے وہی چیز ہوگی اب یہ دیکھیں دوسرا دروازہ یہ انہوں نے بھی تیار کر لیا ہے دوسری دکان پر وہ دوسری دکان ہے یہ دوسری دکان ہے تو یہ جو پہلے تیار کر رہے تھے وہ اس دکان کا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ مٹیریال پڑا ہوا ہے یہ خالص کٹ کا مٹیریال ہے مطلب کہ لکڑ آپ لوگوں کو آپ کو لوگوں کو میں لکڑ کا نام بتا دوں ٹالہی کی لکڑ ہے یہ ٹالہی کی اور بھیر کی لکڑ کے جو دروازے وغیرہ بنتے ہیں یہاں پہ بہت ہی اچھے اور مضبوط اور نیم کے بھی دروازے بنتے ہیں یہاں پہ اچھے خوبصورت دروازے بنتے ہیں یہ انہوں نے اپنی مشین کے اوپر اپنی دکانوں میں مشینیں لگائی ہوئے چھوٹے چھوٹے سیارے لگائی ہوئے یہاں پہ خود کیار کر کے یہ بزار میں نہیں بیٹھتے یہ لوگ یہ خود کیار کر کے آرڈر پہ یہ کام کرتے ہیں جیسے ان کے پاس آرڈر آتا ہے جیسی لکڑ کا آتا ہے یہ پھر بتا دیتے ہیں بھائی اس لکڑ کا یہ ریٹ ہے اس لکڑ کا یہ ریٹ ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے مضبوطی سے دیکھ بھال کے کام کرتے ہیں ان میں وہ نہیں ہوتا کہ چلو بھئی یہ آدمی لے جائے اور جیسا کیسا بھی ہے تو وہ جانے اس کا کام جانے نہیں یہ لوگ پھر کل مضبوطی سے دیکھ بھال کے کام کرتے ہیں یہاں پہ بیڑ وغیرہ بھی بنتے ہیں شادیوں کے لئے اور صوفے وغیرہ بھی بناتے ہیں لکڑ کے جو بنتے ہیں اس کے اوپر گدی پھر فوم ڈال کے گدی سی کے جو بطلب کے کرتے تھے وہ پھر آسان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر آپ کپڑا ہر سال بتلوا سکتے ہیں اور گدیاں جو ہیں نئے کروا سکتے ہیں تو اس لئے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں کہ آنے والی جو ہمارے علاقے میں سخافت ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں کوئی کون سا کام کرتا ہے کوئی کون سا کام اور ہمارے علاقے میں یاد گھا رہے ہیں ایسی یاد گھا رہے ہیں جو پاکستان انڈیا کے زمانے کی ہیں تو یہاں پہ دربار ہیں اور بھی بہت سے ایسے مطلب کے پرانے کاریگری کے پرانے نقشے بنانے والے کاریگر ہیں تو ہم آپ کو ان سے ملاقات کروائیں گے ان کی ویڈیو آپ تک پہنچائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا آپ کا دل خوش ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل بھی خوش ہوگا ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ٹائم اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سکسکرائب کرنا ہوگا بیل ایک ان کے بٹن کو دبانا ہوگا کہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے نا فوراں آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہمارے چینل کو جہانے شیئر بھی کریں کہ آنے والی ہمارے چینل میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی ویڈیو جو ہے نا بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے نا انٹرٹیم کروانے کے لیے آپ لوگوں کو اہگائی دینے کے لیے تو اس لیے جو ہے نا آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بار پھر جو آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں کمیس کریں اور شیئر کریں شکریہ پاکستان زندہ باد اور آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں یہ آپ لوگ ہستے مسکراتے نہیں یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا وہ دروازہ تیار ہو گیا تو یہ آپ ہی اندر رکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میری پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ ہمارے چینل کے اوپر جا کے وزٹ کریں آپ کو گھاؤں کی ویڈیو ملے گی اور بہت ہی اچھے اچھی ویڈیو مطلب کہ ہمارا ویلوگ بنا کے آپ تک پہنچانے کا ویڈیو کا یہی مقصد ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اہگائی ملتی رہے اور آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے جیسے کہ یہ آپ کی نالج کے لیے ہم نے بنایا ہے ویڈیو بنائی ہے تو صرف آپ لوگوں کو اہگائی دینے کے لیے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار شکریہ پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات اور آپ سب لوگ جو بھی دیکھنے والے ہیں پاہندہ بات شکریہ اللہ حافظ مہنگا روئے مہنگا روئے مہنگا روئے مہنگا روئے مہنگا روئے